السلام علیکم میں سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و مان سے ہوں گے خوش باش ہوں گے اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل ملک کے کیا حالات جا رہے ہیں ایسے میں سیاسی تجزیوں اور تفسروں کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور اس وقت ہیٹ جو ہے نا وہ بہت ملک کے اندر پھیلی ہوئی ہے چاہے آپ تیمپریچر کی صورت میں کہہ لیں چاہے آپ اداروں کے درمیان لڑائی اور ٹکراؤ کی صورتحال کو کہہ دیں ایک بندہ یہاں پہ ایک بات کر رہا ہے اور پلک جھپکنے سے پہلے اس کا ردیعمل سامنے آ رہا ہے اور ایوری ایکشن ہیزاری ایکشن یہ تو آپ لوگ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں اب جناب آج کے جو رن ڈاؤن ہے وہ بینہ ٹائم ویسٹ کی ہے میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں اور آج کا ویڈیو کوشش کروں گی تھوڑا چھوٹا رکھو تاکہ کم وقت میں آپ کو سازہ ڈیٹیلز جو ہے میں بتا سکوں تو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پی ٹائے کے ایک وزیر ہیں جی ڈاکٹر افتخار درانی ان کا ایک انتہائی نازیبہ انتہائی غلیز انتہائی گندہ ویڈیو جو ہے وہ لیک ہو گیا ہے اس کی کیا تفصیلات ہیں اور آخر اداروں کو ان سے پرابلم کیا تھا اور انہی کا ویڈیو کیوں لیک کیا گیا ہے اس کے پیچھے کی جو خبر ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی اور کچھ آڈیوز اور ویڈیوز بھی میں آپ کو دکھاؤں گی اور جو ویڈیو ان کا لیک ہوا ہے وہ تو مطلب اللہ معاف کرے کہ بس حد سے زیادہ ہی گندہ ہے اور اس کے علاوہ میں نے آج آپ کو صدر عریف الوی جہانگر ترین اور ان سے ریلیٹڈ پلوشہ باسی اور ملکہ بخاری سے ریلیٹڈ کچھ خبریں دینی ہے ساتھ ہی ساتھ میں نے آپ کو پرویز الہی کے بارے میں جو تازہ ترین صورت حال ہے کہ وہ کہاں چھپے ہوئے ہیں یہ بتانا ہے اور فیصل کرین کنڈی جو ہیں ان کے حوالے سے کچھ خبریں دینی ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ عمران خان جو ہیں ان کو نظر بند کرنے کا فائنلی فیصلہ ہوا ہے اور اس کی کیا تفصیلات ہیں اور کیا محرکات ہیں یہ میں آپ کو آج کے ویڈیو میں بتاؤں گی تو چلیے جناب بینہ ٹائم ویسٹ کے شروع کرتے ہیں پہلی خبر سے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے افتخار دنانی صاحب جو ہیں ان کی ایک انتہائی غلیظ قسم کی ویڈیو جو ہے وہ لیک ہوئی ہے میں نے پچھلے کچھ چار پان سالوں کے اندر اپنی جو سیاسی تربیت میں کر رہی ہوں پولٹیکل سائنس کے سٹوڈنٹ ہونے کے ناتے میں نے کچھ چیزیں نوٹ کی ہیں مثال کے طور پر آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے چار سال پہلے بھی اگر آپ چلے جائیں تو خواتین کا ایک بڑا تقدس تھا اگر کسی خاتون کا آڈیو ویڈیو لیک ہوتا تھا تو کیا کرتے تھے کہ اس کا چہرہ جو ہے اس کو بلر کر دیتے تھے ایون کیا آپ دیکھیں ٹیلی ویژن پروگرامز کے اندر بھی ہوتا تھا کہ اگر آپ کو کوئی قاتل خاتون مل گئی ہے یا کوئی ایسی زانی خاتون مل گئی ہے تو اس کی شکل کو بھی تھوڑا بلر کر کے دکھایا جاتا تھا اس کے نام کو بھی تھوڑا سا چھپا لیا جاتا تھا لیکن یہ جو حالیہ سال ہیں اس کی ذمہ دار میں پی ٹی آئی کو اس طرح سے قرار دیتی ہوں کیونکہ دیکھیں میں اپنے ضمیر کی بات کری ہوں ایسے مت کہیے گا کہ بس ٹھیک ہے بلا وجہ زنیرہ نے اٹھا کے پی ٹی آئی پہ تنقید کر دی کہ پچھلے کوئی چار پانچ چھ آٹھ سالوں کے دوران خان صاحب نے لوگوں کی جو تربیت کی ہے اوئے اوئے تو اوئے تیری موچھیں اوئے تیرے کپڑے اوئے تیرے بازو مطلب خان صاحب نے نا وہ جو ایک لینگویج ایک زبان کا تقدس تھا اس کو ختم کر دیا اس کو خواتین کے بارے میں وہ آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح سے کھلے عام بات کیا کرتے تھے اوہ مریم اوہ مریم تم میرا نام مت لیا کرو اتنے مجمع میں میرا نام لیتی ہو کیپٹن سفدر کیا سوچتا ہوگا آپ کو یاد ہوگا وہ ساری باتیں تو اس طرح کی غلیظ باتیں کرنے کے بعد ہمارے لوگوں کے دماغ جو ہیں وہ اتنے ٹاکسک ہو چکے ہیں کہ اب اگر کوئی کسی کا آڈیو یا ویڈیو لیک کرتا ہے چاہے وہ آپ کی اپوزٹ پارٹی کا ہو وہ اس تقدس کا خیال نہیں رکھتا کہ بے شک وہ میری اوپن انٹ ہے لیکن اس کی شکل میں دکھا دوں گا شکل تو دور دور کی بات ہے ایسے ایسی چیزیں دکھا دوں گا کہ جس کو دیکھنے کے بعد اس اگلی بندی کی تو پوری زندگی تباہ ہوگی نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زانی کے لیے کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں ہونی چاہیے اور اس کو کوڑے مارے جانے چاہیے میرے حساب سے لیکن کم از کم پھر بھی تھوڑا سا لحاظ جو انا سوشل میڈیا کے اوپر رکھ لینا چاہیے اب جنابی علی یہ جو صاحب ہیں افتخار دورانی ان کا جو ویڈیو لیک ہوا ہے وہ انتہائی غلیز ویڈیو ہے اور وہ پی ٹی آئی کی ہی خاتون کے ساتھ پی ٹی آئی کی خاتون رہنما ہے جی رابعہ مالک ان کے ساتھ لیک ہوا ہے مبینا طور پر میں آپ کو بتا دوں اچھا اب میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے تک تو اس کی صرف تصاویر لیک ہوئیں جب تصاویر لیک ہوئیں تو اس میں جو تصویر اس میں دکھائی جا رہی تھی اور وہ خاتون جو بیڈ کی اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور یہ تمام حرکات کر رہی ہیں ان دونوں کی شکل میں مجھے بہت ڈیفرنس لگا تو میرے دل میں تھوڑا سا شکوک شبہات پیدا ہوئے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل ویڈ میک اپ اور ویڈاوٹ میک اپ وہ بندہ پہچانا ہی نہیں جاتا اس لیے مجھے لگا کہ پتہ نہیں ہے وہ ہیں کہ نہیں ہے میں اس پر بات کروں کہ نہ کروں پھر اس کے بعد ویڈیو آ گیا ویڈیو آنے کے بعد تو چودہ طبق روشن ہو گئے کس بات پہ مجھے جو شرم آئی نا وہ اس بات پہ شرم آئی کہ ٹھیک ہے آپ کی جتنی مرضی اس شخص کے ساتھ جو ہے نا مخاسمت ہوگی اس خاتون کے ساتھ مخاسمت ہوگی وہ آپ کا اپننٹ ہوگا لیکن جو لیک کرنے والا وہ اٹلیس تھوڑا سا اس کو بلر تو کر دیتا وہ خاتون جو حرکات کر رہی ہے اس میں جو بوڈی پارٹس ہیں وہ بلکل کلیر کٹ دکھائے جا رہے ہیں اور لوگ دھڑا دھڑ اس کو ریٹویٹ کر رہے ہیں لوگ دھڑا دھڑ اس کو لگا رہے ہیں شکین مانے کہ شرم سے میرا سر جھگیا میں اس کی جتنی مذہب مت کر سکتی ہو میں کروں گی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تعلق چاہے کسی بھی پارٹی سے ہو اس حد تک نہیں جانا چاہیے اب آپ جانا چاہیں گے کہ آخر اس بندے کے ساتھ ایسی وہ خاسمت کیا تھی اور اداروں نے اس کا جو ویڈیو ہے وہ کیوں لیک کیا اس کے پیچھے کی ریزن کیا اندر کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہو وجہ یہ ہے کہ یہ جو شخص ہے جس کا نام ڈاکٹر افتخار دورانی ہے یہ آج سے کچھ دن پہلے آیا ایک ٹیلیویجن سکرین پہ اور وہاں پر وہ صاحب بھی تھے جو جمیل فاروقی صاحب جو کچھ دن پہلے آپ کو پتہ نہیں کچھ عرصہ پہلے جب گرفتار ہوئے اور اس کے بعد وہ چھوٹے تو وہ رونا شروع ہو کے تھے ان کے پروگرام میں اس شخص نے شرکت کی اور نہ صرف شرکت کی بلکہ اس نے ہمارے اداروں کے اوپر جنسی تشدد کا الزام لگا دیا اس شخص نے کہا کہ جتنی بھی خواتین اس وقت پریزن کے اندر ہیں وہ ساریوں کے ساتھ جو ہے نا خواتین کے ساتھ جیل کے اندر جو جیل حکام ہے یا جو دوسری ایجنسیز پکڑ کے لے کے جاتی ہیں یعنی کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ خواتین کے ساتھ جنسی تشدد کرتے ہیں جیسے اس نے یہ بات کی تو وہ اداروں کو غصہ آیا یا جن لوگوں کو بھی غصہ آیا انہوں نے اس کا ویڈیو لیک کر دیا اب اس کے بعد میں چاہوں گی کہ وہ جو خاتون ہے جن کا ویڈیو دکھایا جا رہا ہے اگر یہ وہ نہیں ہیں تو ان کو سامنے آنا چاہیے ان کو اس پر بات کرنی چاہیے تاکہ یہ چیز کلاریفائی ہو لیکن بہرحال ہم اس کو جتنا زیادہ اس کی مضامت کر سکتے ہیں کریں گے میں چاہتی ہوں کہ وہ میں آپ کو ان کا آڈیو سنماؤں جس میں یہ الزام لگا رہے تھے آئی آئی پاکستان نہیں آپ یہ کنفارم کر رہے ہیں کہ سیکشل ابیوز ہوا ہے لیڈیز کے ساتھ ان کے دماغ معوف ہیں سوشل میڈیا کے دور میں یہ سمجھ رہے ہیں اب تک ہمارے پاس تھا بڑی انکنسرمڈ اطلاع تھی میں دو تین دن سے پروگرام کر رہا ہوں اس میں میں ڈسکاس ضرور کر رہا تھا لیکن آپ نے ویریفائی کر دیا ظاہر ہے آپ کے پاس کوئی انفرمیشن ہوگی اس کی بیس پر کیا ہے ہمارے پاس عورتیں ہیں پنجاب پلیس کے درندے آپ کہہ رہے تھے اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ تو جمہوریہ بھی نہیں ہے اسلام تو بہت بڑا مذہب ہے اسلام دنیا میں جب آیا وہ اصول لے کے آیا ہیومن رائٹس پریزنر رائٹس وہ لے کے آیا اچھا جی اب ہم چلتے ہیں جی دوسری خبر کی طرف تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو ہمارے ملک کے پریزیڈنٹ ہے یعنی کہ صدر عارف علوی انہوں نے بھی پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور بتانے والے یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ابھی تک انہوں نے اعلان نہیں کیا تو وہ کسی اشارے کا انتظار کر رہے ہیں اور اس سے پہلے پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا ہے بتایا یہ جاتا ہے کہ وہ سب کے سب جو ہیں صدر عارف علوی کے پاس جاتے ہیں مشورہ کرتے ہیں صدر عارف علوی ان کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ پارٹی چھوڑو اس کے بعد ہی وہ چھوڑتے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ فواد چودری جو ہیں انہوں نے جب پارٹی چھوڑی تھی تو بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ عارف علوی کے پاس گئے تھے ان کے ساتھ انہوں نے مشورہ کیا تھا عارف علوی نے ان کو کہا تھا کہ آپ پارٹی چھوڑو اس کے بعد ہی انہوں نے پارٹی چھوڑی تھی لیکن صدر عارف علوی نے اس چیز سے انکار کر دیا تھا تو آپ دیکھنا یہ ہے کہ جیسے اشارہ ہوتا ہے عارف علوی جو ہیں وہ پارٹی چھوڑنے کا اعلان کریں گے کیونکہ وہ اشارے کے انتظار میں ہیں اور اشارہ کس کا ہوگا وہ ہو سکتا ہے جی جہانگیر ترین کا اشارہ ہو ایسا کیوں میں آپ کا بتا دیتی ہوں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ عمران خان کا جو گھر ہے بنی گالا اور زمان پارک اس کے جو اخراجات تھے منتھلی وہ سارے کے سارے پہلے اچھے وقتوں میں جب جہانگیر ترین اور علیم خان عمران خان کے اچھے دوست تھے تو اس وقت عمران خان جتنے بھی جلسے کیا کرتے تھے ان تمام جلسوں کا جو اخراجات ہیں اس کے جو خرچیں ہیں وہ سارے کے سارے علیم خان پورے کرتے تھے لیکن جو عمران نیازی کے گھر کے اخراجات تھے مطلب ان کے بلز ان کے گھر کی منٹیننس ان کے ملازمین کی تنخواہیں اور جتنی بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں گروسری سے لے کر ہر چیز تک جو ہے وہ کون پورے کرتا تھا وہ جہانگیر ترین پورے کرتے تھے جب جہانگیر ترین جو ہے وہ چھوڑ کر چلے گے اس کے بعد جو ہے وہ علیم خان بھی چھوڑ کے چلے گے تو مسرد جمشید چیما جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہر دفعہ جو جلسہ ہم کرتے تھے اس میں ہم فنڈز اکٹھے کرتے تھے لوگوں سے پیسہ لیتے تھے اور اس میں ان کا مبیانہ طور پر یہ بھی دعویٰ ہے کہ تیسے چالیس لاکھ روپے جو ہیں وہ خود اس میں لگایا کرتے تھے یعنی پارٹی کے لوگوں سے ہی مانگ کر خان صاحب یہ خرچے پورے کرتے تھے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے خان صاحب اب بھی ٹکٹس بھی بانٹ رہے تھے اس میں بھی خان صاحب نے سب سے ڈیڈڈڈ کروڑ پیال لے کر ہی ان کو ٹکٹ دی تھی تو اب فائنلی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جہانگیر ترین یہ جتنے بھی لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ سب جہانگیر ترین کی ایک نئی پارٹی بننے والی ہے اس کے اندر شرکت کریں گے یعنی اب یہ امران خان کو چھوڑ کر یہ جہانگیر ترین کے ساتھی بنیں گے اور یہاں پر میں ایک اور بات بتا دوں کہ ہر پارٹی کے جو رہنما ہیں پولیٹیشنز جو ہیں وہ گرفتار ہوتے رہتے ہیں تو پھر لوگوں کا یہ سوال ہے خاص طور پر یہ ان لوگوں کا سوال ہے جو شدید قسم کے یوتھی ہیں جو ابھی تک اپنا یوتھیا پن جو ہے اس کو لے کر ایک سوال کرتے ہیں اور سوال کرنا تو ان کا حق ہے وہ کہتے ہیں کہ باقی پارٹیز کے جو سیاستدان ہیں وہ بھی تو ملک سے گئے دنیا سے چلے گئے لیکن پارٹی آنی چھوڑی اتنی جلدی جلدی یہ سب لوگ پارٹی چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں تو اس کے پیچھے دو ریزنز ہیں جو یوتھیا اور یوتھینے ہیں وہ سارے یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پر تشدد کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ جیل کے اندر جنسی استحصال کیا جا رہا ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ زوم میٹنگز کا تمام ریکارڈ ہماری جنسیز کے پاس آ چکا ہے جس میں خان صاحب پچھلے ایک سال سے ان تمام وزیروں مشہیروں کو ٹاسک دیا کرتے تھے کہ آپ نے لوگوں کے دماغوں کو کس طرح سے پلیوٹ کرنا ہے کس طرح سے اگر مجھے پکڑا گیا تو آپ نے وہاں جا کر حملے کرنے اور آرمی کے تنصیبات پر حملے کرنے یہی وجہ ہے کہ اس وقت یہ ایک نارمل پولٹیکل پارٹی نہیں ہے بلکہ ان کے جو کیسز ہیں وہ دہشتگردی کے عدالتوں میں چل رہے ہیں اب یہ جتنے بھی لوگ اس کے بھینٹ چڑے ہیں جن کو انہوں نے آگے لگا کے ساری چیزیں تڑوا دیئے ہیں ان کے ساتھ تو انہوں نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر چکے ہیں خود بچنے کے لیے یہ پارٹیاں چھوڑ کر جا رہے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ جھوٹ بولیں گے کہ نہیں نہیں ہم پہ تو بڑا تشدد ہوا تھا ہمارے ساتھ تو یہ ہوا تھا لیکن اصل بات یہ نہیں ہے اور اس میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پارٹیز کو اس لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں کیونکہ ان کو اب آگے آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کہ جہانگیترین اور علیم خان کے ساتھ وہ اپنا الائنس کریں گے اور نئی پارٹی بنا کر اس میں شمولیت اختیار کر لیں گے اب چلتے ہیں جی ہم اگلے پوائنٹ کی طرف اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ حکومت نے عمران خان کو نظر بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ عمران خان کو وہ جیل میں بند کریں اس سے بہت طرح ہے کہ وہ ان کو نظر بند کر سکتے ہیں ان کے گھر کے اندر ہی ان کے اوپر ببندیاں لگ سکتی ہیں اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہوگا کہ جو جنرل فیض ہیں ان کو بھی نظر بند کیا ہوا ہے جی ہاں شاید آپ کے لیے نئی خبر ہوگی لیکن جنرل فیض جو ہیں ان کو کہیں پر بھی آنے جانے نہیں دیا جاتا ان کی جو حرکات و سکنات ہیں اور ہمارے اداروں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان کا نام ای سی حل میں یعنی کہ نو فلائلسٹ میں ڈالا جائے گا تو اب عمران خان جو ہیں وہ ایک جھوٹ بول رہے ہیں عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو کبھی بھاگنا چاہتا ہی نہیں تھا عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے بھاگ کے کیا کرنا ہے میں تو پہاڑوں میں چلا جاؤں گا میری کون سا باہر کے ملک میں جائدادیں پڑی ہوئی ہیں لیکن حقیقت اس کے بلکل برعکس ہے ابھی تک کی ایکسکلوزیو خبر میں آپ کو دے رہی ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھاگنے کی مکمل مکمل تیاری میں تھے اور خان صاحب جو ہیں انہوں نے امریکہ میں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ وہ خان صاحب ہیں جن کے پر لوگ کیونکہ ٹرسٹ بہت کرتے تھے تو ٹرسٹ جب ٹوٹتا ہے تو انسان جو ہے نا وہ اس پہ یقین نہیں کر پاتا یہ وہی خان صاحب ہیں جو ایپسولیوٹلی ناٹ کنارے لگاتے تھے جو کہتے تھے کہ کبھی امریکہ اور یہ وہ میں نہیں جاؤں گا انہی خان صاحب نے آپ کے ہمارے جو ایٹمی اساسیں ان کو بیچنے کے لیے تیسہ لیا ہے یہ وہی خان صاحب ہیں جنہوں نے کشمیر کو بیچنے کے لیے دو سو ارب روپے آ لیا یہ وہی خان صاحب ہیں جن کے ثبوت میں آپ کو پچھلے ولاغز میں دکھا چکی ہوں جس میں انہوں نے امریکہ کو یہ باور کروایا ہے اب یہ میکسم مور کو جس میں انہوں نے اپنے لیٹر ہیڈ پہ لیٹر پیڈ پہ لکھ کر دیا ہے کہ جناب اگر میں حکومت میں آیا اور دوبارہ سے پرائم میریسٹر جو اللہ نہ کرے کہ کبھی بنے انہوں نے کہا کہ اگر میں بنا تو میں آرمی کو ختم کر دوں گا میں ایٹمی تنصیبات کو ختم کر دوں گا یہ نعوذ باللہ انہوں نے آپ میں نے آپ کو ثبوتوں کے ساتھ اگر آپ نے میرے پریویس والے ولاغ نہیں دیکھے تو آپ دیکھئے اس میں انہوں نے یہ بات بولی ہے تو اس سے پہلے خان صاحب کیا کہتے رہے ہیں کہ نہ میں بکنے والا ہوں نہ میں جھکنے والا ہوں لیکن آپ نے دیکھا کہ جو جو خان صاحب نے کہا میں نہیں کروں گا وہی وہی خان صاحب نے کیا اور اب تک کی تفصیلات کے میں آپ کو بتا دوں کہ خان صاحب نے بقاعدہ طور پر بقاعدہ طور پر امریکہ سے رابطہ کیا اور ان کو کہا کہ ان کو پولٹیکل اسائلم چاہیے اس کے ثبوت جو میں آپ کو اگلے ولاغ میں دوں گی اچھا جناب اور میں ثبوت بھی دوں گی آپ کو چیزیں بھی دکھاؤں گی لیکن ابھی ہم چلتے ہیں جی اگلے پوائنٹ کی طرف لیکن اب کیونکہ خان صاحب پکڑے گئے ہیں ان کی یہ سازش بے نکاب ہو گئی ہے اس لیے وہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں مجھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے میں تو جہو نا پہاڑوں میں جا کے رہوں گا جبکہ جمائمہ اس وقت خان صاحب کے لیے سب زیادہ کوشش ہے کر رہے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اس کے بعد اگلے پوائنٹ پر جاتے ہیں اور اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ عمران خان نے پارٹی چھوڑنے والے جتنے بھی لوگ ہیں یہ جتنے بھی عذرہ ہیں ان سب کا جو نام ہے وہ پارٹی رکنیت سے ختم کر دیا ہے اور نہ صرف ختم کیا بلکہ خان صاحب نے کہا کہ میں اکیلہ رہ گیا ہوں میں زوم میٹنگز بھی نہیں کر سکتا انٹرنیٹ بھی میرا بند ہو گیا لیکن خان صاحب نے اپنی جو تمام پارٹی کے ووٹس ایپ گروپ بنایا ہوا تھا اس میں سے ان تمام لوگوں کے نام نکال دی ہیں خاص طور پر آمر کیانی امین اسلم شیری مزاری اسد عمر اور جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام کے نام جو ہیں خان صاحب نے نکال دی ہیں اور اطلاعات کے مطابق خان صاحب نے جب سب کے نام نکالے تو بدلے میں خان صاحب اکیلے ہی اس ووٹس ایپ گروپ کے اندر رہ گئے اچھا جی اب ہم چلتے ہیں اگلی خبر کی طرح تو پرویز الہی تاحال جو ہیں وہ فرار ہیں اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ ایک سکول کے اندر انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے اور اب جو پولیس اہلکار ہیں انہوں نے خواتین اہلکار کو بھی زیادہ طلب کر لیا زیادہ نفری آ گئی ہے کیونکہ ہر حال میں ان کو پرویز الہی سے پریس کانفرنس کروانی ہے جب تک کہ وہ نہیں اعلان کرتے کہ وہ پی ٹی آئی کو چھوڑے ہیں خان صاحب کو چھوڑے ہیں تب تک ان کا کوئی جو ہے نا اس میں ان کو ریلیف نہیں مل سکتا اور یہاں پر میں بتا دوں کہ پرویز الہی اپنے بیٹے مونز الہی کے پیچھے لگ کے کتنے زلیل ہو چکے ہیں یقین کریں بیٹے نے اپنے باپ کی سیاست کو ختم کروا دیا دفن کروا دیا یہی بات ہے کہ کل میں ایک حدیث پڑی تھی اس میں کہا تھا کہ اگر خاتون کو آپ کسی چیز کا حکمران بنا دو تو کبھی بھی اس میں آپ فلاں نہیں پاس سکتے اس کی وجہ کیا ہے دیکھو اگر یہ جو مومبتی مافیا والی عورتیں یہ سامنے آ جائیں گے کہ نہیں جی نہیں عورت اور مرد برابر ہوتا ہے عورت کے بارے میں ایسی بات کیوں کی گئی ہے میں نے اس پر بہت سوچا کہ عورت کو حکمرانی کیوں نہیں دی جانے چاہیے کیوں نہیں دی جانے چاہیے میں آپ کو اس کی سب سے پہلے سائنٹیفک ریزن بتاتی ہوں عورت کے بیہیور کو اور مرد کے بیہیور کو اگر آپ جج کریں تو آپ دیکھیں گے کہ عورتیں زیادہ تر جذبات کی ہوتی ہیں اور وہ جذبات سے ہی فیصلہ کرتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی عورت کے ساتھ کبھی کچھ برا ہو جائے تو وہ اس چیز کو ماف نہیں کرتی وہ جذبات سے فیصلہ کرتی ہے جبکہ مرد جو ہیں وہ زیادہ تر اس طرح نہیں کرتے وہ ایک الگ بات ہے کہ آج کل کی ہماری لوٹ کافی خراب ہو چکی ہے اور ہمارے مردوں میں اب عورتوں سے زیادہ اس طرح کی خصوصیات آ چکی ہیں لیکن میں پرانے وقتوں کی بات کری ہوں کہ جس طرح کے مرد ہوا کرتے تھے وہ اپنی سیاستوں میں اپنے فیصلوں میں عورتوں کو انکلوڈ نہیں کرتے تھے میں گھر کے فیصلوں کی بات نہیں کری میں ریاستوں کی بات کری ہوں بادشاہوں کی بات کری ہوں جو اپنی ریاستوں کو چلاتے تھے وہاں پر یہ نہیں ہوتا تھا کہ ملکہ نے اتھے کاندے وے چاہ کے کوئی گلد سی کے انجنج کرنا شروع کر دیتا تو اسی طرح سے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے خان صاحب کو ان کے وزیروں و مشیروں نے مروا دیا خان صاحب کو ان کے اپنے ساتھیوں نے مروا دیا خان صاحب جو ہے وہ اب اپنا ہی کیا ہوا مقافات عمل جو ہے اس کو بھگت رہے ہیں خان صاحب ماضی میں کیا کچھ کہتے رہے ہیں میں چاہتی ہوں کہ ایک دفعہ آپ کو سنواؤں اور خود ہی سن لیجئے کہ خان صاحب کیا کیا باتیں کرتے رہے ہیں اگر میں گورنمنٹ سے باہر نکل گیا میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہوں ابھی تک تو میں چھپ کر کے یا آفس میں بیٹھا ہوتا ہوں اور تماشے دیکھ رہا ہوتا ہوں میں اگر سڑکوں پہ نکلایا نا تو آپ کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی جی تو آپ لوگوں نے سنا کہ خان صاحب نے کیا فرمایا خان صاحب نے کہا کہ اگر میں سڑکوں پہ نکلا تو تم لوگوں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی آج وہی خان صاحب چھپنے کی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں کیسے کیسے وقت بدلتا ہے خان صاحب کو ان کے اپنے وزیر مشیر اس بات کا حساس دلاتے تھے کہ خان صاحب آپ کوئی اوتار ہیں اوتار کہہ لو اوتار کہہ لو آپ ایک مسیحہ نہیں آپ ایک مسایہ ہیں آپ دجالِ اصغر ہیں آپ ہمارے مرشد ہیں خان صاحب آپ کو جس نے انگلی لگائی اس کی انگلی کار دیں گے انگلی کارنے والے خود سارے جا کے چھپ گئے خان صاحب کا قصوری ہے کہ انہوں نے ان کی باتوں پر یقین کیا خان صاحب کا یہ قصور تھا کہ خان صاحب کے جو اپنے ساتھی تھے جیسے کہ فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ ہم جب ان کو کوئی مت کی بات کوئی اکل کی بات بتانے لگتے تھے تو وہ کہتے تھے اوئے ہٹو یاسے آئندہ زمان پارک میں نہ آنا تو خان صاحب جو ہیں اب وہ مرشدِ مسایہ جو ہیں اب ان کے دن اس طرح کے گزر رہے ہیں کہ خان صاحب کا ذرا وہ ویڈیو دیکھیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو مجھے یہ نہیں بتا چل رہا کہ میں نے بات کس کے ساتھ کرنی ہے ہیوالک ہم تو میں بیٹھا ہوتا ہوں ہارا کہ کس دن آ کے مجھے پکڑ لیں گے ایک دم انٹرنیٹ بند کر دی پکڑ گی یعنی کونسی جمہوریت میں ہوتا ہے سارے لوگوں کو جیلوں میں ڈال دے مجھے یہ نہیں پتا ہے میں آپ کسے کانٹیکٹ کسے کروں میرے سے کانٹیکٹ ہی کوئی نہیں ہو رہا نہ مجھے لیڈرشپ ملتی ہے نہ کوئی ملتا ہے جو میں زوم پہ میٹنگ کرتا تھا انہوں نے وہ انٹرنیٹ بند کر زوم ہی ختم کر دیا تو میں تو تیار بیٹھا ہوں کہ جو بھی کرنے کے لیے آئیں گے جب بھی پکڑیں گے میں تو خیر تیار بیٹھا ہوں ہر روز تیار ہوتا ہوں لیکن میں آپ سے سپریم کورٹ کے ججز صاحب آن دیکھیں جی تو جناب یہ تھے آج کے سارے پوائنٹس اب باریا جی آپ لوگوں کی آئیے کومنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے کہ آپ ان تمام باتوں کے بارے میں کیا سوچتے اور سمجھتے ہیں اور یہ بھی بتائیے کہ یہ جو آڈیوز اور ویڈیوز لیک ہوتی ہیں اس میں کم از کم اس حد تک کسی کی پرائیویسی رکھنی چاہیے کہ اس حد تک گندگی کو نہیں دکھانا چاہیے اس بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں خان صاحب باہر بھاگنے کی تیاری کر رہے تھے اور ان کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا گیا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے جہانگر ترین نئی پارٹی بنا رہے ہیں اور یہ سب لوگ ان کو جوائن کرنے والے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے صدر آریف الوی نے سب کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے اب وہ خود بھی اناؤنسمنٹ کرنے والے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے پرویز الہی تاحال مفرور ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے اور خان صاحب نے ووٹس اپ گروپ میں سب کو کڑ دیا ہے اور اب وہ خود کلے رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے جو کچھ بھی آپ لوگ سوچتے سمجھتے ہیں کومنٹ سیکشن میں آئی شیئر کیجئے پرسنلی جواب دوں گی مزید خبریں ویلوگز انٹرویوز اور ساسی تذیر جاننے کے لیے امیسا کنکتر نہ ہرگز منت بولیے گا چینل کو سبسکرائب کو لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ نکیبان